پخیر راغلے اس وقت میں باب خیبر پر مجود ہوں آج ہم آپ کو پشاور شہر کی سیر کرائیں گے پشاور کے مختلف بزار دکھائیں گے اور پشاور اور پختونوں کے روایتی کھانے بھی کھلائیں گے اور پھر ہم کیو کنیٹ کے ذریعے پشاور سے لاہور تک کی سیر بھی کریں گے آپ میرے ساتھ آئیے ہم آپ کو پشاور دکھاتے ہیں اس وقت ہم پشاور میں مجود ہیں اور یہاں پر چپلی کباب بن رہے ہیں پشاور کے چپلی کباب جس نے پشاور آ کر چپلی کباب نہیں کھائے اس نے کچھ نہیں کھایا یہ دیکھیں کتنے مزے دار چپلی کباب ہیں اور جو پک گئے ہیں کتنا پیارا ان کا کلر ہو گیا ہے یہ ایسے زبردست میرے دب موں میں پانی بھر آیا ہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے یہ چپلی کباب میں ابھی یہی سے نکال کے کھانا شروع کر دوں اور یہ کیا مزہ آئے گا یہ ہے اسی روپے کا چپلی کباب اور بیس روپے کا نان اب ہم سو روپے میں اپنا پیٹ بڑھتے ہیں اور پشاور کا مزہ بھی لیتے ہیں چپلی کباب کھانے کے بعد اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں پشاوری پلاو کھاؤں وہ دیکھتے ہیں پشاوری پلاو کیسا ہوتا ہے آپ ہمیں بتائیں جی پشاوری پلاو کیسا ہے واہ 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 اتنے زیادہ چاول اتنی موٹی بوٹی پھر چاول آگے پھر چاول آگے اور یہ یہ مجھے لگتا ہے یہ گاجریں ہیں گاجر اور میوہ یہ گاجر میوہ اور اس میں اتنی بری بوٹی تھی یہ بوٹی انہوں نے پشاوری پلاو میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی نیچے چاول اوپر بوٹی اس کے اوپر چاول اور اس کے اوپر یہ گاجروں والا بزے مزے میوے کا یہ سمانی سب کو کہتے ہیں پشاوری پلاو لیکن اس وقت میں ابھی نہیں کھا سکتا کہ میں نے چپلی کباب کھا لیے یہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گا بہت شکریہ اس وقت ہم معروف اداکار دلیب کمار کے گھر کے باہر مجود ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیب کمار صاحب کے گھر کے مرکزی دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے اور حکومت نے یہ گھر جو ہے وہ خرید لیا ہے اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ معروف اداکار دلیب کمار کے اس گھر کو پریزرو کریں گے پشاور میں یہ کپور فیملی کی حویلی ہے جہاں معروف اداکار ششی کپور اور شمی کپور پیدا ہوئے اور اسی گھر اور اس کی انہی گلی محلوں میں ششی کپور اور شمی کپور کا بچپن گزرا یہ چرسی تک ہے بہت اچھا تک ہے صرف پاکستان ملے گا نمک ڈالے گا بہت مزیدار ترسکوی تک ہے بہت تاکتور چیز ہے اور پھر خوبصورت چیز ہے وہ بیماری سب بیمارم کائے گا سب کچھ اکنی کائے گا وہ بیختری چیز ہے وہ لاکھ ہے میں اس وقت اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں مجود ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی امارت اسلامیہ کالج پشاور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے اس کالج کے لیے خود ارازی فراہم کی اور اس کی ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس امارت کی جو تصویر ہے وہ ہمارے ایک ہزار روپے کے نوٹ پہ بھی آپ کو نظر آئے گی اور یہ وہی پیلڈنگ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی امارت جہاں پہلے یہ اسلامیہ کالج تھا بعد میں اس کو اپگریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے اس عظیم درسگاہ نے آج تک اتنے زیادہ لوگوں کو زیولے تعلیم سے اراستہ کیا اور جنہوں نے ملکی ترقی اور ہشالی میں اہم کردار ادا کیا پشاور شہر کی سیر کے بعد اگلے روز ہم صبح صویرے اپنے ہوتل سے نکل کر کیو کنیکٹ بس ٹرمینل کی طرف روانہ ہوئے ہاجی کیمپ کے علاقے میں مجود بلال ٹریولز کے اڈے پر کیو کنیکٹ کا ٹرمینل ہے کیو کنیکٹ بس کا پشاور سے لہور کا یک طرفہ کرایا تین ہزار نو سو پچاس روپے ہے دورانے سفر کھانا نہ لیں تو قرائے میں پانچ سو روپے کمی ہو جاتی ہے اس خوبصورت بس میں حاضر سرویس فوجیوں کو قرائے کی مد میں پچیس فیصد جبکہ ریٹائر فوجیوں کو پندرہ فیصد ریایت دی جاتی ہے میں نے آپ کو پشاور کی سیر قرائی اب واپس لہور جانے کا وقت آ گیا ہے میں اس وقت کیو کنیکٹ ٹرمینل پہنچ چکا ہوں آئیے ٹکٹ لیتے ہیں اور لہور چلتے ہیں لینجی ہماری ٹکٹ بھی ہو گئی ہے اور ایڈوانس بکنگ تو ہم نے پہلے ہی کروالی تھی اب ہم نے ٹکٹ لے لیا ٹکٹ کے حصول کے بعد ہم نے اپنا سمان بس میں رکھوایا دیگر مسافروں کے ساتھ ہم بس میں سوار ہوئے بس بہت خوبصورت دیدہ زیب اور اس کی نشست بہت آرام دے تھی بس میں اپنا ہینڈ بیک اپنی نشست کے بلائی حصے میں رکھا جو جہاز کی مانند لگا اور یوں کچھ ہی دیر میں بس اپنے مقررہ وقت پر پشاور سے لہور کے لیے چل پری بس میں موبائل چارج کرنے کی سہولت بھی مجود تھی بس پشاور موٹروے سے لہور کی طرف چلی تو بس خوستس نے کرونا سے بچاؤ کے لیے مسافروں کو سینٹائزر فراہم کرنا شروع کیا موسیقی کچھ ہی دیر بعد مسافروں کی ویلکم ڈرنگ سے توازیہ کی گئی بس اپنے روٹ پر رمہ دوا رہی اس دوران ہم نے اپنی نشیس کو آرام دے بنانا شروع کیا کیوکنیکٹ کی اس نان سٹاپ بس میں مسافروں کو دورانے سفر کچن کزین کا کھانا پیش کیا جاتا ہے بس ہوسٹس نے ہمارے آرڈر کے مطابق ہمیں چکن جل فریزی اور چاول پر مشتمل کھانا دیا سلاعت کولڈرنگ اور سویڈ ڈش دیکھ کر تو بوک نے جوش مارا اور کھانے کا مزہ دبالا ہو گیا کھانا کھانے کے بعد کئی مسافر آرام کرنے لگے تو کوئی اپنے موبائل فون کے ساتھ مصروف ہو گئے ہم نے آرام کرنے کی بجائے بس میں سترہ انچ کی ٹچ سکرین پر اپنی ریلوے انجن والی ویڈیو دیکھنا شروع کر دی ہماری بس موٹر وے ایم ٹو سے کالا شکاکو انٹرچینج سے لہور رنگ روڈ پر آئی اور پھر میٹرو سٹور ڈیفینس پر مجود اپنے ٹرمینل میں داخل ہوئی مسافروں نے اپنا اپنا سمان حاصل کیا اور یوں ہمارا پشاور کا یہ یادگار تفریحی اور مطالعہ کی دورہ مکمل ہوا میں نے آپ کو کیوں کنیکٹ کے ذریعے پشاور کی سیر کرائی پشاور کے تریحی مقامات اداکار دلیب کمار اور ششی کپور کا گھر بھی دکھایا پشاور کے روایتی خوابے بھی آپ کو کھلائے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک اور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ